ہلو ایفری وان ویلکم تو مائی چینل دیپک دیا کھنا و لوگ تو شام کے ساڑھے پانچ بجرے ہیں آج ساڑھے پانچ بجرے نا دھوپنی ہے بلکل بھی بلکہ تین بجرے سے ہی دھوپنی ہے بیچ میں ہلکی فلکی سی برسات بھی ہوئی تھی کیونکہ بہار ایک جگہ نا پانی کھٹا ہو رکھا تھا بھراو ہے اس جگہ پہ تمہاری کھٹا ہو جاتا ہے مجھے نا رات کے ٹائم پھر سے برسات ہوتی ہے تو صبح وہاں پانی کھٹا دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ برسات ہوئی ہے تو ابھی بھی ہوئی تھی مجھے اندر پتہ نہیں چلا بلکل بھی میں دیا کے ساتھ مرس تھی ایک دم مجھے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ نہیں پتا رہتا تو سکوٹی میں باہر نکال دوں گی دھوپ ہوتی تو میں نہیں نکالتی کیونکہ مجھے بہت اپنی سکوٹی سے پیار ہے کہ میری سکوٹی کا رنگ فیڈ نہ ہو جائے اس وجہ سے میں صبح بھی نہیں نکالتی ہوں جھاڑ پوچے کے ٹائم پر بس آگے پیچھے کر کے نا اسی طریقے سے میں جھاڑ پوچے کر دیتی ہوں لیکن میں باہر نہیں نکالتی ہوں اور ابھی ہی ممی کے گھر جا نہیں ہے شام کے ٹائم تو ویسے بھی میں نے نکالی دیا بلکل باہر نہیں کرتی ہوں کیونکہ چوری کا یہاں پر آس پاس نا بہت جیدہ ڈر رہتا ہے میرے کو میرا بھائی منہ کرتا ہے اس کوٹی بھار کھڑی کرنے کو میرا رات بھائی بھار کھڑی کرتے تھے میں اندر کر دیتی تھی بار بار بہر بہت 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 کرتی تھی میں اسے کوٹی میں نے بہار کرنے کے بعد ایک دو کام اور کرے بہار کے ہی اور ابھی میں اس کے بال بنا رہی ہوں کیونکہ بہت در سے کہہ رہی ہے мамی بال بنا دو بال بنا دو ممی نانی کے کر جانا ہے نانی کے کر جانا ہے تو میں نے کہا چھلو پہلے اس کا ہی کام نپٹاتے ہیں پھر آگے کو کوئی کام کریں گے ابھی میں نے پیاج بگارہ کاٹی ہے ٹاماتل کاٹے ہیں بندی کاٹی ہے سبجی بنانی ہے آج بندی کی سبجی بناؤں گی ریسی بھی آپ لوگوں کے سنگ شیئر کروں گی ہوپ آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی کافی ٹائم بعد بنا رہی ہوں اور دیا کے بالوں میں لگا ہوا ہے خوب سارا آئل جو کہ اس کے نانی نے لگا دیا تھا کل پرسو جب وہ گئی تھی کل پرسو کے بعد میں نے ابھی تک اس کا ہیئر واش نہیں کرا ہے میں نے کہا دو تین دن تو لگا رہن دیتیوں بالوں میں نا اچھے سے آئل ابھی کل کر دوں گی کل فرائیڈ ہے نا کل کر دوں گی اچھے سے تو یہاں پر اس کی میں نے چوٹی بنا دیا اس کو بڑا شوق ہے کھلے بال رکھنے کا بٹ کبھی کبھی اس کا یہ شوق پورا ہو پاتا ہے اور آپ کو بیکڈراؤنڈ وائز آ رہی ہوگی پلیز اگنور کیجئے گا بچے بار کھیل لیں شور مچا رہے ہیں نا اس وجہ سے یہ دیکھو جرا سینڈل کس کو پینا رکھی ہے یہ یہ دیکھو اپنی دونوں سینڈل اس نے اپنے تیڈی کو پینا رکھی ہے پاگر لڑکی دیو تارو اس کو وہ خود پہنو اگر نانی کے گھر جانا ہے تو نہیں جانا تو کوئی بات نہیں میں سے چپل پہن لے بیٹا چپل پہن وہ رکھی نہیں چپل پہن اور یہ چپل پہننے اتارنے میں دکت نہیں ہوتی نا یہ ویسے بھی اس کے پاس سے اتاری رہی ہوں کوئی کرتا ہوگا ہے بچے ایسے ماما کیونکہ بھاڑ جا رہا ہے بھاڑ جا رہا ہے بھاڑ جا رہا ہے گلت بات ہے دیو مت پہنائے کر گندی چپل ہوتی ہے پھر اس کو تم گودی میں لگی بستر پہ سلاوگی لٹاؤگی اور وہ ہی چپلے اس کو پہنائے ہو گندی گندی ہاں نا کیونکہ یہ نہیں لے کر آئی تھی میں نہیں نہیں ماما میں نینچے سے ہاتھ لگا جوئے تھے اچھا جی سو شام کا ٹائم ہو رہا ہے میں شام کے ٹائم آج ڈینر میں بنا رہی ہوں بھنڈی کی سبجی جو میں نے کافی ٹائم بات خریدی ہے پھر آج میرا من کری ہے دوپیر کو بھنڈی کھانی آج چٹ پٹی سی تو کڑائی گیس پہ چڑھا دی اس کے اندر مسترڈ آئل ڈال کے اچھے سے پکا لیا جیسی تیل پکا ہمارا اس کے اندر میں نے پیاج جو کی میں نے لمبی کٹ کے رکھی ہوئی تھی ایک وہ ایڈ کر دی ہے پیاج کو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا تیل کے ساتھ چلا لوں گی بہت زیادہ فرائے تو اس کو کرنا نہیں ہے تو میں نے اس میں بھنڈی بھی ایڈ کر دی ہے بھنڈی کے ساتھ یہ اچھے سے پکتا رہے گا گلتا رہے گا مطلب کلر چینج نہیں کرنا اس پیاج کا نا کرنچی کرنچی پنا جو ہوتا ہے وہ برقرار رکھنا ہے تو بھنڈی کو پیاج کے ساتھ تیل کے ساتھ اچھے سے ملا دیں گے آپ لوگ بھی ایسی بھنڈی بناتے ہوں گے جیسے میں بنا رہی ہوں کئی تو سیم بناتے ہوں گے کئی تھوڑا سا آلک بناتے ہوں گے سب کا اپنے کھانے کا سٹائل ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے لوگ کوکنگ کرتے ہیں تو ابھی میں نے اس کو اچھے سے چلا دیا ہے تو میں اس میں ٹیماتر آٹ کر دوں گی ٹیماتر بھی بہت سارے لوگ آٹنی کرتے ہیں لوگ کھٹائی ڈال دیتے ہیں یا پھر نیمبو ڈال دیتے ہیں بہت میں کچھ بھی ڈال دیتی ہوں مطلب کبھی کھٹائی ڈال نہیں ہو تو کھٹائی ٹیماتر ڈال نہیں ہو تو آج ٹیماتر ڈالوں گی اس کے بعد اس میں بیسک مسالے آٹ کر دوں گی جیسے کی نمک تھوڑی سی لال میج تھوڑا سا دھنیا پاوڈر اور تھوڑی سی اس میں میں ڈال دوں گی حلدی حلدی بھی ڈالوں گی اور تھوڑی سی کھٹائی بہت تھوڑی سی کیونکہ ٹماتر ہے زیادہ کھٹا ہو جائے گا تو بہت تھوڑی سی اس میں کھٹائی ڈالوں گی اور اس کے بعد ان سب کو اچھے سے مکس کر دوں گی مسالوں کو نا تاکہ بھنڈی کے ساتھ اچھے سے رچ بس جائے اور ٹیسٹ ایک الگ سا آئے ورنہ ایک جگہ مسالے ہی کھٹے ہو جائیں گی تو دکت ہوئے گی پھر سواد بے سواد ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے بھنڈی کو مسالوں کے ساتھ تماتر کے ساتھ پیاج کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیا ہے اور ایک جگہ ہی کھٹا کر دیا ہے بیچ میں تاکہ اس پر میں اچھے سے دھکن لگا سکوں ایسے دھکن لگاؤں گی اس پر پلیٹ جس سے بھاپ بھاڑ نہ نکلے اور بھنڈی ہماری اچھے سے پک جائے تو یہاں پر میں نے بیچ میں ایک بار چیک کرنے کے لئے بھنڈی کو کھولا تو یہ دیکھو بھنڈی ہماری ہوئی نہیں ہے ابھی اس کو میں ایک بار پھر سے اچھے سے چلا کے جو تھوڑی بہت لگنے لگی تھی اس کو چھٹا کے دوبارہ سے دھکن لگا دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو دو منٹ بینا کھولے پکاؤں گی تو ہماری بھنڈی بن جائے گی اچھے سے پک جائے گی تو یہاں پر میں پھر سے اس کا دھکن لگانے والی ہوں دو منٹ ایسی چھوڑ دوں گی لگانے کے بعد اور دو منٹ بار جب میں دھکن کھول کے دیکھتی ہوں تو دیکھو میری بھنڈی جو ہے اچھے سے بن کے تیار ہو چکی ہے دیکھنے بھی پتہ چل دا ہوگا آپ لوگوں کو تو بھنڈی کے ساتھ آپ چاہو تو پراتے کھا سکتے ہو ویسے کئی لوگ پراتے ہی کھانے پسند کرتے ہیں بھنڈی کے ساتھ روٹی بھی کھا سکتے ہو بہت اچھی لگتے ہیں بھنڈی کے سبجی تو میرے خیال سے ہر کسی کی فیوریٹ ہوگی کئی لوگ ارہر کی دال جب بھی بناتے ہیں تو بھنڈی ضرور بناتے ہیں کس کس کیاں ایسا ہوتا ہے بتائیے کا مجھ کو تو بھنڈی ہماری بن کے تیار ہے گیس میں بند کر چکی ہوں بس تھوڑا سا گرم ہے تو اس وجہ سے آپ کو دکھ رہا ہوگا کوک ہوتا ہوا یہ تو آج ہی آپ لوگ بھی کھا لے چیئے تو میں نہا کے آ چکی ہوں بھنڈی کی سبجی بناتے ہیں میں نہانے چلی رہی تھی اور نہا کے میں نے پھر سے اگین یہ وارے ٹی شرٹ پین لی ہے میں ٹی شرٹ جو بھی لیتی ہوں گھر پیننے کی لیے لیتی ہوں جب فرس ٹائم پین لیتی ہوں تو بہار پین لیتی ہوں اس کے بعد تو میں گھر میں ہی پین لیتی ہوں یہ سارے کپڑے نا ٹی شرٹ بگا رہا جو بھی یہ میں بہار کیلئے نہیں کھریتی میرا من بھی تھا اس بار میں کچھ کھریتی ہوں اچھے کپڑے اپنے لیے لیکن پھر میں نے نہیں کھری لیکن پھر میں نے نہیں کھری دے میں نے کا کیونکہ کیونکہ آرہی رکھے ہو ہیں کافی اچھے اچھے سموٹس بگا رہا کہ یہ آنے جانے میں تو سوٹ ہی اچھے لگتے ہیں تو بس سوٹ میرے رکھے ہو میں نے اس واجے سے شاپنگ نہیں کری اور کل رات کو میں دو واجے سوئی تھی دو واجے انسٹرگرام پہ لائک تھی میں دو واجے تک رات کو کلیانی کا بردے تھا ہاپی بردے کلیانی وانس اگین میں یہاں پر بھی ویش کر دیتی ہوں کومنیٹی پہ میں نے شیئر کر دیا تھا انسٹرگرام پہ بھی میں نے مطلب اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں انسٹرگرام پہ بارہ بچنے میں دس منٹ ہوں گے تب لائب آؤں گی تم بھی آ جانا اور ساتھ میں لائب کریں گے اور میں تم کو وہیں پر ویش کروں گی بارہ بچ تھی تو میں آئی لیکن وہ بیزی تھی اپنے کسی کام میں دیکھو یوٹیوبر ہے وہ تو وہ بھی بیزی ہوگی تو وہ جو ہے کم سے کم آدھے گھنٹے بعد آئی تھی اور پھر اس کے بعد جانا ہے اس کو بردے ویش کیا کافی سارے لوگوں نے کیا بہت سارے لوگ آئے بہت اچھا لگا کل مطلب ٹائم کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب مطلب میں بارہ بچ کے بارہ بجنے میں دس منٹ پہ لائیو آئی تھی اور پہنے دو بجے تک ہم لوگوں نے خوب سارے باردے کیا بہت اچھا لگا یار ضروری نہیں کہ آپ یوٹیوبر ہیں تب ہی ہماری اچھی دوستی ہو سکتی ہے نہیں میرے بہت اچھے اچھے دوست ہیں یوٹیوبر جو میرے سبسکرائبر ہیں جو یوٹیوبر نہیں ہیں اور جو میرے یوٹیوبر فرنڈز بھی ہیں وہ بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں کوئی میرے ساتھ نہ سوارد کیلئی نے جڑا کہ میں ان کی شیئر کروں گی تب ہی وہ میرے دوست بنے گی نہیں بہت اچھے دوست ہیں میرے جو میری گلتی کرنے پر مجھ کو ٹوکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں پہلی بات تو میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی میرے کو ابھی تک کسی نے ایسا روکا نہیں ہے اور باقی میرے دوست جو کی میرے سکھ دکھ میں اگر میرے بکھار اگر میں بتا دوں اپنی ویڈیو میں یا پھر ممی کا کبھی کچھ بتا دوں نیہا کا کچھ بتا دوں تو میرے کو واتس اپ پہ میل میں میرا حالچال پوچھتے ہیں میرے دوست اچھے اچھے بنے ہو ہیں یوٹیوب پر اور ان لوگوں سے میری پتا ہے کئی کئی مہینوں تک بات میں ہوتی ہے لیکن سٹل وہ دوست بنے ہوئے ہیں بینا کسی سوارت کے کچھ یوٹیوبر بھی ہیں لیکن ان کو کبھی یہ لالش نہیں رہا کہ دیپک دیا خنمیر ہمارا چینل جو ہے پرموٹ کرے گی نہیں ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ ہم سے صرف اس نے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ ہوتا ہے لیکن میرا بھی تو کبھی کسی سے بات کرنے کا من کرتا ہے نا کہ میں بھی دوست بنا ہوں میں بھی ان کو جمبر جی بات کرلوں تو ایسے دوست ہیں میرے پاس کہ میں جمبر جی ان سے بات کروں گی وہ مجھے ڈالتے نہیں کبھی بھی اور کلیانی ہو گئی یا رجاوت ہو گئی ان کو تو میں جمبر جی کبھی بھی فون کر لیتی ہوں نا یہ فون اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ بھی مینو جی ہیں اور نیہا ہیں اور میری دوست بہت ساری ہیں اور اور بھی ہیں میں بول جاتی ہوں کسیم جی ہیں پریتی ہے اور نیویدیتا ہے بہت اچھی دوست ہیں میری انو جی ہیں اور میرے کو دکھ ہوتا ہے اگر میں کسی کا نام بھول جاتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور ایک مجھے نام یاد آرہا ہے میں بھول رہی ہوں موہ پہ آرتے آرتے وہ ہٹ جاتا ہے نام پریو ہے پریو کے علاوہ بھی میری ایک دو دوست ہیں جو کی بے وجہ بل 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 بھی ہے انڈیا نیوٹیوبر بل 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 وہ بھی میری بہت اچھے دوست ہیں کبھی بھی فون کر لیتے ہیں ہمیں ایک دوسری کو بڑا مزا آتا ہے اور پردیپ نرسری سے بھی ہیں ان کا نام مجھے یاد نہیں آرہا سچی بتا رہی ہوں ان کا نام مجھے یاد نہیں آرہا میرا شو بھا جی شو بھا جی وہ بھی میری بہت اچھے دوست ہیں اور ایسا نیو نینے دوست بنے ہیں سالوں سال سے دوست ہیں باقی نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں کچھ لیکن ایسے دوست ہیں یہ ہی میں ان سے کوئی سالہ لینی ہو کچھ پرابلم ہو جب مٹھی بے ہی چک ان کو فون کر دیتی اور خوب ساری باتیں کرتے ہیں مہتنی یہ خوب ساری باتیں کرتے ہیں اور یہ میرے ہر سب دکھ میں رہے ہیں ان دو سال کی جنی میں تو دوست یوٹیوب پر بنتے ہیں اور اگر بینہ سوارت کے بنتے ہیں تو وہ ہم کو امیدی ہوتے ہیں کسی سے تب ہی ہوتے ہیں لڑائی چکڑے بننا تو نہیں ہوتے سچی بات ہوتا ہوں تو میں ابھی کیا کروں گی میں ابھی پوجا کروں گی شام کی پوجا کروں گی شام کی پوجا میں ہمیشہ گولپیون کی کرنی چاہیے جو تب تیس صبح شام کی کرنی چاہیے اور اس کے بعد میں گھر جاؤں گی ممی کو اپنا دکھاؤں گی ابھی آپ لوگ نے دیکھا بیچ میں ویڈیو کٹ ہو گئی تو ممی کا فون آگیا ممی کو یاد کیا ممی کا دران فون آگیا پس یہ پوچھنی تھی ابھی تک آئے کیوں نہیں ممی کو چہہرہ دیکھ چھوڑی سی تصنیلی ہو جاتی چاہہ میں دس منٹ کے لیے جیسے ابھی دیکھو سوہ ساتھ ہو رہے ہیں تو میں آج آج بجے تک یا پھر پون آج بجے ممی کے گھر سے واپ مجھے کرنا پڑے گا تو اس چیز کے لیے تو آپ بولو مات کی میں ہی بات بنا رہی تھی میرا چینل ہے میں بولوں گی اور جاتا کام کرنے کی بات ہے تو ممی کو کام کرتا ہے نا مو سے بتانے سے کام نہیں ہوتا کام دکھنا بھی چاہیے گھر بلکل ویوستت ہے کچن ویوستت ہوتی ہے ٹائم دیتی ہیں اور ممی سے ہی ہم نے سیکھا ہے تب میرا گھر بنا سور آپ کو دکھتا ہے اور میں آدھے گھنٹے کے لیے جاتی ہوں گھر سوار کے آدھے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور ممی تو یہ چاہتی کہ آدھے گھنٹے کے لیے جاؤ دوپیر میں جو بنا تھا وہ بھی کھلا دوں شام کو بھی بنا کے کھلا دوں میری ممی کی چیز رہتی کیونکہ ان کو پتا اکھلے لگی رہتی میری ممی تو کہتی اگر کچھ کام کر لی ہے تو مجھے بھی بلا لیا کر لیکن نہ کر لیتی ہوں کیونکہ سیکھا میں نے اپنی ممی سے یہ بہت کچھ سیکھا ہے پاپا بھی ہمارے دستنگ وغیرہ کپڑڑے دھونے وغیرہ یہ سارے کام کر لیتے ممی کی ہلپ کرتا ہے وہ پوری ہلپ کرتا ہے اور وہ کیوں کرتا ہے کیونکہ ممی اور شنگ کی اکیلے ہیں میں یہاں پر رہتی سبھے ٹائم کا کام کرنے کا دوپیر کا بھی سبھے سیم ہوتا ہے لنچ بنانے کا تو آپ یہ من بھولا کرو میں کام نہیں کرتی اگر میں رہ رہی ہوتی ہوں تو جرور کروں گی کام لیکن میں آدھے گھنٹے کیلئے گئی اس میں بھی آپ کام کام رکھے آئی ہوں بھول کیونکہ اگلے رہنا تھوڑا سا ڈیپکٹ ہوتا ہوتا ہزبین اور وائب کام کرنا بہت مشکل ہوتا میں وائب کام تو کام ہزبین کے حصہ کام کرتی میرے کام سبھے سبھے ہوتا سبھے سمجھو سمجھتے ہوں اور بس اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتی ہوں ہم آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی لائک کردینا شیئر کردینا اپنے فاملی پرینٹ کے سنگ اور میرے چینل پر جو نئے آرہے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن پر ایس کردینا اور اور بر کلک کردینا تاکہ ہر ویڈیو کی ڈوٹیپیکشن جو ہے آپ لوگوں کو ٹائم پر مل سکیں بائ بائ بائی اپنے دیاں نکھیئے